اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں گارمنٹ ٹیکنیکس آج کا موضوع ان سب لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو اپیرل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں پروڈکشن میں کوالٹی میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آج کا موضوع ہے مائنر میجر اور کریٹیکل ڈیفیکٹس پر آج ہم تفصیلیں اس ویڈیو میں ان تین چیزوں پر بات کرنے والے ہیں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ مائنر فالٹ میجر فالٹ اور کریٹیکل فالٹ میں کیا فرق ہے دیکھیں مائنر جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک عام سا فالٹ ہے جو آپ روز مرہ کی زندگی میں اگر آپ اپرل سیکٹر میں کام کرتے ہیں جہاں پہ پینٹیں جیکٹ وغیرہ سٹیچ ہوتی ہیں تو آپ سوائنگ ڈپارٹمنٹ میں اگر کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سلائی کا ٹوٹ جانا یا وہاں پہ کنارے کا کم زیادہ ہو جانا گیجز کا کم زیادہ ہو جانا اس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں کہ سٹیچ جو ہے وہ بروکن ہو گئی ہے ایج آنیون ہو گئی ہے گیج آنیون ہو گئی ہے تو یہ ہوتے ہیں مائنر فالٹ تو اس طرح کے ملتے جلتے اور بیچ ہے وہ آور لوگ پہ بروکن سٹیچ آگئی ہے یا وہ کسی چین سٹیچ پہ جمپ سٹیچ آگئی ہے تو اس طرح کے جو فالٹ ہوتے ہیں وہ مائنر فالٹ ہوتے ہیں اگر ہم کٹنگ میں ڈسکس کریں اس کو کٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے تو کٹنگ میں آتا ہے آنیون کٹنگ آجاتی ہے اس میں جو کہ دو سے تین امم کے اندر ہم اس کو مائنر لیتے ہیں اس سے اوپر جو میجر میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم فنشنگ ڈپارٹمنٹ میں آئیں تو وہاں پہ جب وہ کلپنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر دھاگا وہاں پہ رہ جائے کٹا نہ ہو دھیک طریقے سے تو وہ مائنر فالٹ میں آجاتے ہیں تو اس طرح کے وہاں پہ بھی فنشنگ میں بھی مائنر میجر جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں اب میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں میجر فالٹ پہ جو میجر فالٹ ہے وہ تھوڑا سے اس سے ایک چیپ اوپر آجاتا ہے یعنی کہ آپ سوائنگ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کا کوئی بھی گارمنٹ سٹیچ ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کی نمبرنگ آؤٹ کی وجہ سے شیڈ کی پروپلم آگئی ہے یا کوئی آپریشن مس ہو گیا سٹیچ مس ہو گئی ہے یا لیبل مس ہو گیا یا پھر لیبل رونگ لگ گیا تو اس طرح کی ساری ایسی چیزیں جو میجر میں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لیبل مس ہے تو لگانا پڑے گا ڈیمیج ہو گیا تو ریپلیس کرنا پڑے گا تو اس کے بعد اگر کوئی سٹیچ مس ہو گیا تو آپ کو سٹیچ لگانی پڑے گی رونگ لگ گیا تو ٹھرےڈ کے ساتھ آپ کو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا آلڈر کرنی دیمیج ہو گیا کلپر لگ گیا کوئی بھی پروسس کے دوران کسی مشین میں فیبرک پھانس گیا تو اس کو کھینچنے سے یا اٹکنے کی وجہ سے یا پھر نیڈل بریک ہو جانے کی وجہ سے اس کے اوپر نیڈل ہول آ جانا تو یہ سارے میجر ایشوز ہیں میجر ایشوز میں ہوتا یہ کہ آپ کو کوئی بھی چیز ریپلیس کرنی پڑ جا سکتی ہے جیسا کہ فیبرک ڈیمیج ہو گیا تو فیبرک کی ریپلیسمنٹ ہو گی لیپلیسمنٹ ہو گی تو یہ سارے چیزیں ہیں اس کے پاتھ آ جاتا ہے کریٹیکل فالٹ جو کریٹیکل ہے نا وہ ایسا فالٹ ہے جو کہ کابل کبول ہی نہیں ہے آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں جسے آپ خوبی سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی کریٹیکل فالٹ ہے اور کریٹیکل فالٹ کا امپیکٹ کتنا برا پڑتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کریٹیکل فالٹ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گارمنٹ میں ایک ٹوٹی وی نیڈل رہے جو کہ سوائنگ میں سلائی کرتے وقت نیڈل ٹوٹی اور وہ نیڈل کے پارٹ پورے نہیں کیے گے اور اس کا کوئی ایک چھوٹا ٹوکڑا جو ہے وہ گارمنٹ کے اندر رہ گیا تو اب ہوا گیا کہ کسٹمر کے پاس وہ گارمنٹ گیا اور کسٹمر نے اس کو پینا تو اس کی باڈی پہ وہ اس کو نیڈل کا پارٹ جو ہے وہ چوبا یا لگ گیا تو اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے تو جو کسٹمر ہے ان چیزوں کو بہت سریسلی لیتا ہے تو کئی کمپنیاں بھی صرف اس لاپروائی سے بند ہو چکی ہیں کہ نیڈل کو آپ جب ٹوٹتی ہے نیڈل تو اس کے پارٹ پورے نہیں کرتے تو وہ اگر گارمنٹ میں رہ جائے اور کسٹمر کے پاس چلی جائے وہ نیڈل کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی حصہ اور اس کو لگ جائے تو کمپنی کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایون کے بھی بند ہو جاتی ہیں تالے لگ جاتے ہیں وہ کانونی طور پر اس کا لائسنس جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسری مثال یہ ہے کہ زپ ہے جو کہ الاسٹک زپ ہے اس کے تیز جو ہیں وہ الاسٹک والے ہیں یا اس کا جو میٹل زپ ہے اس کا جو لوگ ہے وہ ٹھیک طریقے سے پنچ نہیں ہوا تو اس کی جو انسائیڈ ایک نوک رہ جاتی ہے وہ اگر سکیور نہ ہو تو وہ باڈی کو لگ سکتی ہے تو اس پہ بھی نیڈل والا ہی کلیم آسکتا ہے تو یہ کچھ کریٹیکل فالٹس تھے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کریٹیکل آپ اگر ان ہاؤس میں دیکھیں گے تو کریٹیکل جو ہوتے ہیں وہ سیدھے سیدھے بی ٹو میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ آپ واشنگ سے پہلے سوائنگ میں اگر کوئی پرابلم آگئی ہے تو آپ اس کی وہاں ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اکے کر سکتے ہیں لیکن اگر فینشنگ میں کوئی ایسا میجر فالٹ ہے جو کریٹیکل ہو جائے تو اس کریٹیکل کو آپ ایسا پہچان لیں گے کہ سٹیچنگ سے پہلے اس کی نمبرنگ آؤٹ ہوئی اور دکھنے میں تقریباً انیس بس کا فرق تھا تو اس کو بھیج دیا گیا کہ واشنگ کے بعد یہ تقریباً ٹھیک ہو جائے گا لیکن واشنگ کے بعد اس کا جو شیئر تھا وہ واضح رہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا آپس میں پیر میں میچ نہیں ہوا وہ آؤٹ ہی رہا تو وہ کریٹیکل ہو جائے گا تو وہ بی ٹو میں چلے جائے گا تو کچھ جو اگزیمپلز میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہیں آہ مائنر میجر اور کریٹیکل ڈیفیکٹس کے حساب سے تو یقیناً آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے اور کیا اثر پڑتا ہے ان کا کسٹمر پر تو آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں میں ہوں فیضان مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم